ناظرین اکرام آج کسی سٹار یا کسی باسر انسان کے بارے میں بات ہوتی ہے کہ یار وہ انسان بہت ہی ایک رزمیٹک پرسنیلٹی کا مالک ہے وائپ کی بات ہوتی ہے ہی ہیف سو مچ سٹرونگ وائپ ہیومن ہسٹری میں جس قدر با اثر شخصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گزری ہے اس کی نظیر ملنا ناممکن ہے یہی بجا ہے کہ مشیقین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساہر و جادوگر کہا کرتے تھے کیونکہ جو انسان ایک دفعہ آپ کی مجلس میں حاضر ہو جاتا پھر اس کو آپ کی مجلس کے علاوہ کسی اور جگہ پر سکون نہیں ملتا تھا اب جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک اسوہ حسنہ ہے تو آپ کی زندگی میں سے ہمیں کچھ ایسے اصول ملتے ہیں اگر ہم ان کو اپنا لیں تو ہم بہت ہی آسانی سے اپنی شخصیت کو ایک با اثر شخصیت میں ڈھال سکتے ہیں اور یہ وہی اسالیب ہے جن کی بازگشت آج ہمیں موڈرن ورڈ میں سننے کو ملتی ہے سو آج کی ویڈیو میں ہم ان چھ اصولوں کے بارے میں یا ان چھ اصالیب کے بارے میں بات کریں گے اگر آپ ان کو اختیار کر لیں تو آپ بہت ہی آسانی سے اپنی پرسنیلٹی کو ایک کرزمیٹک پرسنیلٹی یا ایک با اثر شخصیت میں ڈھال سکتے ہیں یعنی کہ جب آپ کسی دوسرے انسان سے مخاطب ہوں تو کوشش کریں جس حد تک ممکن ہو سکے اس انسان سے اسی کے انداز میں اور اسی کے اسلوب میں مخاطب ہوں ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے تو ایک عرابی دور سے آپ کو صدا لگانے لگا یا محمد یا محمد اب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ و جمعین اس کو ڈاٹنے لگے تو آپ نے ان کو منع فرما دیا اور اس عرابی سے اسی انداز میں مخاطب ہو کے کہنے لگے ہاؤن ہاؤن اسی طرح معایشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے آج تک کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ اگر ایک انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا ہاتھ پکڑ کے بات کرنا چاہ رہا ہے تو آپ نے اس سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا ہو بلکہ وہ انسان جب خود چاہتا آپ کا ہاتھ چھوڑتا اور آپ اس بات پہ کوئی غصہ بھی نہیں کرتے مسکراہٹ مسکراہٹ ایک ایسی جادوی چیز ہے آپ کا بھی تجربہ کر کے دیکھ لیجئے کہ اگر ایک انسان آپ سے نراز ہے تو آپ اس سے مسکرا کے بات کیجئے آپ کو اپنی اس مسکراہٹ کا فل فور اثر اس انسان کے چہرے میں بدلاؤ کی صورت میں نظر آئے گا ایک صحابی فرماتے ہیں میں نے آج تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ آپ کسی سے بات کر رہے ہیں اور آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ آپ بسام المحیا تھے یعنی کہ آپ کی مسکراہٹ اس قدر خوبصورت مسکراہٹ تھی کہ دیکھنے والے انسان کے اندر ایک نئی زندگی اور ایک نئی امنگ بھر دیتی تھی نور تھری دوسروں میں اپنی دلچسپی اور اپنی انٹرسٹ کا اظہار کیجئے آپ دوسری انسان کو یہ باور کرانے کی کوشش کیجئے کہ اس کا مقام آپ کی نظر میں کیا ہے اس کو محترم کرنے کی کوشش کیجئے اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی دوسرے انسان سے مخاطب ہوتے تو صرف اپنا چہرہ اس کی طرف نہیں پھیرتے بلکہ اپنے پورے جسم کے ساتھ مکمل التفات کرتے ہوئے اپنی مکمل توجہ کا اظہار کرتے جس سے اس انسان کو یہ فیل ہوتا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کوئی بہت زیادہ محترم نمبر فور دوسروں کے ساتھ ان کے پسند دیدہ امور میں شریک ہونے کی کوشش کیجئے آپ کا جن لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کیجئے کہ ان کو کس چیز کے بارے میں بات کرنا پسند ہے پھر ان سے انی امور کے مطالق بات کیجئے اور جب ان کو کس بات سمجھانی ہو تو کوشش کیجئے کہ انی امور میں سے مثال دے تاکہ وہ لوگ اس کے ساتھ ریلیٹ کر سکیں اور ہمیشہ صرف اپنی بات ہی نہ سنائیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ نماز فجر ادا کرتے پھر شراق تک وہاں پر ہی بیٹھے رہتے اور اس کے بعد جو صحابہ کرام مسجد میں موجود ہوتے آپ ان کے ساتھ خوشگپیاں فرماتے اور صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے ایام جہلیت کا تذکرہ کیا کرتے تھے کہ ہم ان ایام میں اس طرح کیا کرتے اپنے کسے کہانیاں سناتے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی مسکراتے اور صحابہ بھی مسکراتے نمبر فائف بات کرتے ہوئے نرمی اختیار کیجئے اور اپنے لہجے میں کچھ نزاکت پیدا کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے سب سے نرم خو انسان تھے اس لئے صحابہ اکرام اور صحابیات رضوان اللہ علیہ مجمعین آپ سے اپنا کوئی بھی مسئلہ ڈسکس کرتے ہوئے ہچکچاتے نہیں تھے اللہ تعالی قرآن میں فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ سخت طبیعت کے مالک ہوتے تو یہ تمام صحابہ آپ سے دور ہو جاتے ہیں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابیات اپنے مسائل پوچھنے کی غرض سے حاضر ہوئیں راوی فرماتے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا فرینکلی بات کر نہیں تھی کہ ان کی آواز بعض اوقات آپ کی آواز سے بھی اونچی ہو جاتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو منع بھی نہیں فرما رہے تھے اتنی دیر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دروازے پہ آ گئے اب جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جلالی طبیعہ سے کون واقف نہیں ہے جب ان کو پتا چلا کہ جناب عمر باہر آئے ہیں تو وہ خواتین باگ کے پردے کی اوٹ میں چھپ گئیں جب جناب عمر اندر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کو دیکھ کے مسکرانے لگے اور کہنے لگے کہ یہ خواتین آپ سے ڈر کے اس پردے کے پیچھے چھپ گئیں ہیں تو وہاں پہ جناب عمر اپنی جلالی طبیعت میں فرمانے لگے یا عدو وات یا انفسی ہنہ اے اپنی جان کی دشمنوں تم اللہ کے رسول سے نہیں درتی ہو اور مجھ سے درتی ہو تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے کہنے لگے اے عمر اگر شیطان بھی آپ کو ایک رستے سے آتا ہوا دیکھ لے تو وہ بھی اپنا رستہ چھوڑ کے وہاں سے بھاگ جاتا ہے نمبر سیکس کبھی بھی کسی انسان کو دوسرے انسان کے سامنے ملامت نہ کیجئے عربی زبان کا ایک مشہور معقولہ ہے کہ اگر آپ کسی انسان کو نصیحت دوسروں کے سامنے کرتے ہیں تو وہ پھر نصیحت نصیحت نہیں رہتی بلکہ وہ فضیحت بن جاتی ہے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی انسان کی کسی ایک جماعت کی کوئی بات پسند نہ آتی تو آپ ڈریکٹ ان پر فنگر پوائنٹ نہ کرتے بلکہ اس طرح سے فرماتے کہ آپ کا ان لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہے یا آپ کا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مدعا بھی بیان کر دیتے اور کسی پر فنگر بھی پوائنٹ نہ ہوتی تو یہ وہ اصول و اصالیب ہیں اگر ہم ان کو اختیار کریں تو ہم اپنی شخصیت کو با آسانی سے ایک با اثر شخصیت میں ڈھال سکتے ہیں ایک ایسی شخصیت جس کو سب لوگ پسند کریں اور جس سے سب لوگ محبت کریں دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے سواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے جزاک اللہ